اور اس وقت میں بڑی خبر غازیاباد سے آریف پور ایک پور پارشت کو کچھ دبنگوں نے گھر میں گھس کر کے چار گولیاں ماری غازیاباد سے اس وقت کی بڑی خبر جاپور ایک پور پارشت کی ہتیاں کی گئی ہے بطاہ ایسا جارů کہ دبنگ پہلے اس کے گھر میں گھسے اور اس کے بعد میں پور پارشت کی گولی مار کر کے ہتیاں کر دی ہے پور پارشت کی موت ہو گئی ہے اور اب پورے معاملے میں پولیس لبنگو کو ڈھوٹنے ان کو پکڑنے کے پریاس میں لگی ہوئی ہے لیکن یہ خبر دیش کی راجانی دلی سے سٹے ہوئے غازی آباد میں جس طرح سے سامنے آئی کہیں نے کہیں پولیس پور پارشت کے اوپر ایک سوالیہ نیتاں کھڑے کر رہی کیونکہ ایک پور پارشت کے گھر میں جس طرح سے لبنگو نے خوش کر کے اس حتیہ خان کو انجام دیا ہے اسے کہیں رہے کہیں ایسا لکھ رہا ہے کہ دلگوں کے دلوں جناب میں خانون کا پولیس کا خوف بلکل نہیں رہا اس کی ایک باندھی ایک مثال یہ غازی آباد سے سامنے آئی جہاں پر پور پارشتوں کی یہ حتیہ ہوئی ہے تو یہ اس وقت کی خبر کہ غازی آباد میں پور پارشت کے حتیہ کی گئی اور جو موڈس اوپریٹی تھا کہ دلگ بائک پر سوال کر کے آتے ہیں گھر میں گھستے ہیں چار گونیا ایک کے بعد ایک لگتا ہے داگتے ہیں اس کے بعد بڑی آسانی سے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس موڈس اوپریٹی کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ پولیس پرشتوں کی ناکھ سخت ہونے کے باوجود دلگوں پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑا اور غانون جبستہ آخر کیا نام دے اس کو حالانکہ اس بیچ میں پولیس پورے معاملے کی چھانبین کرنے میں جو ٹی وی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جلد ہی اس پورے معاملے میں جو آروپی ہیں ان لوگوں نے اس ہتیاکان کو انجام دیا ہے ان کو سناکوں کے پیچھے پہنچائیں گے لیکن جس طریقے سے اس بارداد کو انجام دیا ہے ان دلگوں نے وہ اپنے آپ میں بڑا سوالیا نشان ہے ہم اس دلگوں نے اپنے سممالتہ کے طرح پر جنلے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا ہے پورا معاملہ کیسے اس ہتیاکان کو انجام دیا گیا جیتندر بھارٹی غازی آباد سے مارے سممالتہ پول لائن کے ذریعہ مارے ساتھ جڑ چکے ہیں جیتندر ایک شوقانے والی ہتیاکان بڑے آسانی سے دبنگ آتے ہیں گھر میں گستے ہیں بولی باتے ہیں پرار ہو جاتے ہیں ملکت ایسلب 나�نیں گھر میں گھر میں گھر میں 갈ک اللہ کے بلایا갔 posture سے بھول کیا جاتا ہے حاجی ورکی عürdی خارصدر کیا ہے ologique hi smartphone ٹے گھرے پر میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر گھر میں 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 سیرڑ سے جو ضرورには آپ کا خفuld ، یا تو دیکھ اگری آتے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں گازیاباد میں دن پہ دن یہ جو حتیاؤں کا سلسلہ جاری ہے جونی گازیاباد خوڑا سکھائیب آباد کہنے کہنے سوالیہ نشان تو ہی ہے برجی تندر جس وقت یہ بدماش آئے بائیک پر سوال رہو کر کے کیا کسی بھی بیکھائی لوگوں کو بانک ہوں تھے اس لکھ گھر کے اندر پولیس چپ پوائنٹ آس پاس میں ہوتے ہیں کیسے یہ لوگ باگے کچھ جانکاری مل پا رہی ہے بلکل دوار یہاں پہ جو بات ہے وہ بیہت خاص یہ ہے کہ جس وقت یہ ہے ساتھیا گا ان کو انجام دیا گیا وہاں پولیس کی دو جفتی موجود تھی کیونکہ وہیں آگ پاس دو بینک ہیں جن کی طرفشہ کے لیے وہاں پر دو جفتی طرح رہتی ہیں تو دو جفتی وہاں پر طرح کیوں اس وقت تین پولیس کرنی سے میں نے پولیس گازیاباد پولیس کے عزتی جو ہے ہر نائن سے انہوں نے موقع پہ ہی سسپینڈ کر دیا ہے تین پولیس کرنیوں کو اس موقع پہ سسپینڈ کیا گیا ہے اور اس حتیہ کار میں خواہد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بیاد بھرکے ہوئے ہیں اور کبھی بھی کوئی بڑا بوال ہو سکتا اس کے کرنے گازیاباد پولیس کا عالی عملہ وہاں پر موجود ہے اور کسی طرح پولیس میں وہاں کے دو جو ناغرے کیاں ان کو کنٹرل کرنے کی نہیں اس پورے معاملے میں کوئی فلو کوئی بریک تھو پولیس کے پاس میں کیا کوئی رنجش کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تھیں کیونکہ جس طریقے سے حتیہ کار ہوئی ہے ایسا لگ رہا کہ حتیہ کے مقصد سے ہی وہ لوگ آئے تھے لوٹ بارٹ کا ارادہ نہیں تھا سیدھے حتیہ کرنے کے لئے آئے تھے کیا کوئی بیاد کسی سے چلتا تھا پریجنوں کا لیکن ابھی جب ہماری بات ہوئی ہے ستھانے لوگوں سے تو انہوں نے زبی زمان کیمرے کے آگے تو کچھ بھی کہنے کو معنی کر دیا لیکن ایک اور اینگل ہے اس میں ایک اور شخص ہے جس کا نام بلکل ان کے نام سے ملتا جلتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی کافی رنجش ہے اس علاقے میں اور وہ کافی سیمت بھی ہیں تو ایسا سایہ سے لگائی جاری ہے وہاں سے سانی لوگوں کے دورہ جو حتی آرے ہیں یہ ان کی حتیہ کرنے آئے تھے جبکہ ان کو نسانہ بنا دیا تو کہیں لیکن یہ بہتا ہے چلے جیتن راہ پر نگاہ بنا کر کے رکھے اس پورے معاملے پر آخر اس پورے معاملے میں ملس کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اور سراحوں کے دیکھے کم شرط ان لبنگوں کو ان مجموع کو کر باتی ہے اپنے آپ میں چوکانے والے خبر دیش کی رائطانی سے بھی اس کے بلکل سرد علاقے سے غاز زیبان سے